محسوس حضرین شہروں کا امن و امان ملکوں کا امن و امان سب سے پہلی سب سے اہم چیز جس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے توحید ایک اللہ کو پکار رہا ایک اللہ کی عبادت کرنا اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولائکا لہم الامن وہم محتدون جو ایمان لائے جنہوں نے اپنے ایمان میں کبھی شرک کی آمیزش نہیں کی شرک سے اپنے آپ کو دور رکھا انہی کے لئے حقیق ایمان میں امن و سکون ہے وہم محتدون وہی حقیقت میں ہدایتی آفتہ ہیں تو محسوس حضرین ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں توحید کو درست کریں ایک اللہ کے ماننے والے بنیں ایک اللہ سے مدد مانگیں ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں تو یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونو امن و سکون اتا کریں گے توحید جو اللہ تعالی نے ہمیں آتا کی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اس توحید پر ہمیں سب سے پہلے جمنے کی اس توحید کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی اور اپنے گھر پہ اس کو لاغو کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں شرک مختلف شکلوں میں پایا جانے لگا ہے ایک شرک تو وہ ہے کہ بندہ قبر کی پوچھا کرے اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے اللہ کے علاوہ دوسروں کی منتیں اور نظر نایاز کرنے لگے اور معزید صادرین وہی پر ایک چھپا ہوا شرک ہے جو الگ شکل میں ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام تو اسلام نے ایک الگ انداز سے ذکر کیا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرحم تعیس عبد الخطیفہ تعیس عبد الخمیصہ یعنی ہم اگر سے کہ ایک اللہ کے ماننے والے قبروں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں قبروں کو مانتے نہیں ہیں قبروں کی عبادت نہیں کرتے نظر نایاز میتوں کی نہیں مانتے لیکن ایک اور قسم کی عبودیت ہمارے درمیان جو آ چکی ہے دینار درحم کی عبودیت پیسے کی عبودیت دنیا داری کی عبودیت تجارتوں کی عبودیت کہ ہم تجارتوں کے غلام بن کے رہ گئے ہم ان پیسوں کے غلام بن کے رہ گئے درحم و دینار کے غلام بن کے رہ گئے علمہ بن عثیمین رحم اللہ نے اسی حدیف کی شرح میں بڑی تفصیلی بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے جو مسلمانوں میں داخل ہو چکا ہے یہ بھی ایک قسم کی عبودیت ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی ہونی چاہیے تھی اس سے حد کر کے ہم نے اپنے آپ کو درحم و دینار کا عبد درحم و دینار کا غلام بنا رکھا ہے موزد حاضری ہم اہل حدیث ہم اہل حدیث جن کو الحمدللہ توحید کتاب و سنت بدعات سے دوری شرک سے استناب نبی کریم سے محبت صحابہ سے اظہار محبت ان کے راستے کی اتباع کا دعویہ یہ تمام چیزیں ہمیں الحمدللہ رسیم ہوئی ہیں لیکن دنیا داری کے مسئلے میں آ جائیں دنیا داری کے مسئلے میں آ جائیں تو عقائد و عبادات کا معاملہ ہمارا بالمختلف ہے ہمارے اخلاق و معاملات کسی اور میدان میں کسی اور سمت لگے ہوئے ہیں ہماری اپنی تجارتوں کو ہم دیکھ لیں ہمارے اپنے پیسے کے مسائل کو لے کر کیاپسی معاملات کو ہم دیکھ لیں تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہم پر بڑی عجیب طریقے سے چسبہ نظر آتی ہے کہ تئیس عبد الدینار تئیس عبد الدرہم کہ درہم و دینار کے بندے حلاق و برباد ہو جائیں یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر درہم و دینار مل جائے تو ہم خوش خوش نظر آئیں تجارت میں بڑھوتری ہو جائے تو ہم خوش نظر آئیں اور اگر یہ چیز نہ ہو تو ہم پریشان رہیں پریشان رہیں کچھ ویسی مثال ہماری ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُ فِيْثَدَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِ خَسُرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یعنی ہماری عبادتیں ہمارے عقائد ایک پہلو پر اتنے ہلک 게 ٹھکے ہوئے ہیں اتنے بے وزن ہو چکے ہیں کہ دنیاوی فائدہ ہمیں ملے تو ہمیں اتمنان محسوس ہوتا ہے دنیا میں ہمیں تجارتوں میں بہتری نظر آئے تو ہمیں اتمنان محسوس ہوتا ہے ہمارے دنیاوی فائدے ہمیں دیکھنے رہے گے مالا اولاد کی شکل میں تجارتوں کی شکل میں دنیاوی آرام و آسائش کی شکل میں تو ہم اتمنان والے نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی آزمائش آ جائے مال و مطا میں آل و اولاد میں تجارتوں میں بیوپار میں پروپرٹیز میں کوئی فتنہ آ جائے کوئی اونچ نیچ ہو جائے انقلب علی وجہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پلٹ پڑتے ہیں آندھے ہو جاتے ہیں یعنی جو عبادتیں ہماری ہمارے عقائد اللہ پر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ دنیاوی اغراض کے خاطر دنیاوی فائدے کے خاطر ہم اپنے ایمان اپنے عقیدے کو بیستی تیار ہو جاتے ہیں اس قسم کی عبودیت کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کے بڑی سخت ضرورت ہے جب تک ہر قسم کی غیر اللہ کی عبودیت سے اپنے آپ کو پاک کر کے ہم نے اپنے آپ کو ایک اللہ کا نہیں بنایا یاد رکھیں اس شہر میں اس ملک میں اس زندگی میں امن و امان نہیں آئے گا میں بات کو بہت اصلا انداز میں رکھوں گا یہ سب سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ توحید یہ بہترین مثالی شہری کے کردار کا سب سے پہلا نکتہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ توحید کا علم بردار ہو توحید کا ماننے والا ہو ایک اللہ پر یقین دکھنے والا ہو ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والا ہو دنیا کا بندہ ہو کر کے زندگی نہ گزارے دنیا مل جائے تو عبادتوں میں لگے دنیا نہ ملے تو عبادتوں کو ترک کر دے دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو اللہ پر یقین مضبوط ہو دنیا میں نقصار ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ پر شک کرنے لگے ایسے عقید ایسے ایمان ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار من کے رہیں جیسا کہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی ایک بڑی عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے اسے راضی ہو کر کے رہتا ہے اسے کوئی بھلائی ملے شکر گزار بن کے زندگی گزارتا ہے کوئی آزمائش آ جائے صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور یہ سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا اور مومنوں کو ہی اس امن و سکون نصیب ہوتا ہے جو اپنے پورے معاملات